السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو محرم الحرام کا روزہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں کچھ لوگ ایک محرم سے لے کر کے کچھ محرم تک رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے دوستو بہت بڑی فضیلت آئی ہے دس محرم الحرام کے روزے کے تعلق سے کتابوں میں احادیث میں بہت ہی بڑی فضیلت آئی ہے اگر آپ دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نمی محرم الحرام یا پھر گیارہوی محرم الحرام کے روزے کو شامل کر لیں دس کو رکھتے ہیں تو پھر نو کو رکھ لیں یا تو پھر گیارہ کو رکھ لیں دو ضرور شامل کر لیں تو یہ بہتر ہے اب بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ نیت کیسے کرنی ہے جیسے رمضان شریف کا روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں تو اس میں نیت بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو اسی طرح سے محرم الحرام کا روزہ جب رکھتے ہیں تو اس کی نیت کیسے کرنی ہے آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آپ دھیان سے دیکھی گا سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان لوگوں کو بھی ان کے بارے میں معلوم ہو جائے دوستو دیکھیں محرم الحرام کا روزہ اگر آپ رکھتے ہیں دسویں محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک سال تک صغیرہ گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے بہت بڑی بات ہے دوستو ایک سال کے صغیرہ گناہ جو بھی ہوں گے آپ کے وہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے معاف فرمائے گا اور اس کے تعلق سے کتابوں میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے محرم کے دسویں تاریخ کے روزے کے تعلق سے تعقید فرمائی ہے کہ اس روزے کو ضرور رکھا کریں اور خود بھی نبی پاک علیہ السلام اس روزے کو رکھا کرتے تھے رمضان کے علاوہ گیارہ مہینوں میں سب سے بہتر سب سے افضل جو روزہ ہے وہ یہی محرم کی دسویں تاریخ کا تو آپ دسویں تاریخ یعنی یوم آشورہ کے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے اب ضرور روزہ رکھیں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اس میں نیت کیسے کرنی دوستوں دیکھیں ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں نیت صرف زبان سے ادا کی جائے اس کا نام نہیں ہے نیت اصل ہے دل کے ارادے کا آپ یہ جان لیجئے کیا ہے کبھی بھی آپ اسلام کے ذابطے کو آپ یاد رکھئے گا تو کبھی بھی آپ بھٹکیے گا نہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے کریں یا نہ کریں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں دوستوں آپ بالکل صبح صویرے اٹھتے ہیں سہری کرتے وقت اور کھانا کھاتے ہیں اور ہر طرح سے جو بھی انتظامات ہوتے ہیں وہ انتظامات کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی آپ روزہ رکھیں گے تب ہی تو یہ سب چیزیں آپ انتظام کر رہے ہیں ہے نا سہری جو کھاتے ہیں آپ محرم الحرام کی دسویں تاریخ روزہ رکھنے کے لیے تو وہ سہری اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے ہے نا تو بس آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو کافی ہے زبان کے ذریعے سے ارادہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے ہے نا اسی طرح سے آپ نمازوں میں دیکھ لیں نماز میں کیا ہے زبان کے ذریعے سے اگر آپ نیت کرتے تو اچھی بات ہے لیکن زبان کے ذریعے سے نہیں کرتے ہیں بس دل میں یہ خیال کر لیں کہ زہر کی چار رکات سنت ادا کر رہے ہیں بس کافی ہے اللہ پاک دل کے ارادے کو جانتا ہے بھئی آپ افطار کے وقت روزہ کھولتے وقت ترہ ترہ کی چیزیں آپ سامنے رکھے ہیں تو کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے بھئی روزہ کھولنے کے لیے ہی تو رکھے ہیں تو بس دل میں ارادہ آپ نے کر لیا وہ کافی ہے زبان کے ذریعے سے ارادہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ زبان کے ذریعے سے نیت کر لیتے ہیں ہے نا تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے بہتر ہے زبان کے ذریعے سے کیا نیت کرنی بس اتنا کہہ دینا ہے کہ میں محرم الحرام کے نفل روزے کی نیت کرتا ہوں بس اتنا کافی ہے ہے نا اتنا اگر آپ نیت کر لیتے ہیں تو ایک تو دل میں آپ کا ارادہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا زبان سے بھی اگر آپ نیت کر لیتے ہیں تو یہ اور اچھی بات ہے لیکن زبان کے ذریعے سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی زبان کے ذریعے سے نیت کرنا یہ ضروری ہے ہنہ ایسا سوچنا غلط ہے جو چیزیں ضروری نہیں ہیں اس چیز کو آپ ضروری سمجھ بیٹھیں یہ غلط ہے ٹھیک ہے ہاں دل میں آپ نے نیت کر لی کہ میں روزہ رکھوں گا تو کافی ہے ٹھیک ہے اگر آپ زبان کے ذریعے سے نیت کرتے ہیں تو بہتر ہے زبان کے ذریعے سے کس طور پر نیت کرنی ہے آپ سہری کے ٹائم میں اٹھیں تو یہ نیت کر لیں کہ میں محرم کے نفل روزے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں ٹھیک ہے افتار کے وقت جب آپ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھیں تو یہ نیت اگر کرتے ہیں تو کافی ہے زبان کے ذریعے سے بس اتنا کہہ دیں کہ یا اللہ تو میرے روزے کو قبول عطا کر بس کافی ہے جو بھی دعائیں آپ کو مانگنی ہے وہ مانگیں لیکن بس آپ اتنا کہہ دیتے ہیں نیت کے طور پر زبان کے ذریعے سے تو یہ اور بہتر ہے اچھا ہے لیکن زبان کے ذریعے سے نیت کرنا یہ کوئی ضرور نہیں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی گزارش ہے اس کے لئے پر شیئر کریں سلام علیکم رحمت اللہ بارکاتہ